دوستو اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز سبسکرائب کرلیں اور بغل والے گھنٹے کو بھی دبا دیں کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں نئے نئے بزنس آئیڈیاز اور نئی نی جانکاری کے والا کے لئے دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیل کا بزنس کیسے شروع کر سکتے ہیں کیل کے بزنس کے لئے کون کون سے رجسٹریشن کی جورت ہوتی ہے مسین کہاں سے خرید سکتے ہیں ہمیں راو میٹریل کہاں سے ملے گا تیار مال کو کیسے پیش سکتے ہیں کتنا منافع ہوگا یہ ساری جانکاری ہم نے ویڈیو کے جریعہ آپ کو دینے کی کوسس کریے اس لئے ویڈیو کو پلیز پورا دیکھئے گا بات اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوالہ دورا رہ جاتا ہے تو آپ ہم سے کمنٹ کے جریعہ بھی پوچھ سکتے ہیں لوہے کی کیل لے کے ایسی وستو ہے جس کا اپیوگ ہر جگہ کیا جاتا ہے چاہے پھرنیچر کا کام ہو یا کوئی گھر بنانا ہو ہر جگہ کیل کا اپیوگ کیا جاتا ہے لوہے کی کیل بجار میں خوب بکنے والی سمگری ہے تتہہ اس کا اپیوگ دیس کے ہر کونے میں کیا جاتا ہے جلدی خراب نہ ہونے کے کارن اس بےوسائے میں نقصان کی سماؤنا بہت کمی رہتی ہے لوہے کی کیل بنانا ایک آسان کام ہے ساتھی ساتھی اس کی ڈیمانڈ ہمیشہ بنی رہتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے ہم خود کا کیل کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مسین اور رو میٹریل کی کیل بنانے کی پھلی اٹومیٹک مسین کی قیمت چار سے پانچ لاکھ کے اسپاس آتی ہے جس میں آپ کو وائر نیل میکنگ مسین نیل پولیس مسین اور گرانڈر مسین کا پورا سیٹ آتا اور جہاں تک بات رو میٹریل کی ہے آپ کو رو میٹریل تیس سے باتیس روپے کیلو کے بھاو سے بجار میں اپلپد ہے بھارت میں دو جگہ لوہے کا بائر بنا جاتا ہے پہلا ہے رائیپور 36 گڑھ اور دوسرا درگاپور ویسٹ بنگال میں وائر بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ دیس کے کونے کونے میں اس کے ہول سیلر ہیں لیکن آپ ریٹس کی بات کرتے ہیں درگاپورے اور رائیپور میں سب سے سستا رو میٹریل ملتا ہے مسین منیفیکچر اور رو میٹریل کے سپلائر کا لنک میں نے ڈسکرپسن میں بھی دے دیا ہے کیل کا کرخانہ کھولنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی جروری سرکاری ریجسٹریسن کروا لیں کسی بھی بیوسائق کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ سرکاری نیم کے انترگت ریجسٹریسن آوستے کرائیں یہ سرکار کا نیم تو ہے ہی ساتھی ساتھ آپ کو سرکاری صوبیدہوں کا بھی لاب ملتا ہے جیسے لگو دیو کی سبسیڈی بینک لون انسورنس کی صوبیدہ اتیادی اگر دوستو آپ کے پاس فائننس کی پرابلب ہے تو آپ پروجیکٹ ریپورٹ بنوا کے روجگاری اجنے کے تاتھ لون کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں جس میں سرکار آپ کو آپ کے بزنس کے لیے بینہ گارنٹر لونگ دلوائے گی دوستو لون کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے آپ کسی سی اے کی مدد جرور لیں جس سے آپ لون ملنے میں آسانی ہوگی لوہے کی کیل کا ریجسٹریسن کرانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ادھوگ ادھار میں ریجسٹریسن کرانا ہوتا ہے یہ صوبدہ آن لائن ہے اور فری میں کوئی بھی اپنے بزنس کا ریجسٹریسن کروا سکتا ہے اس کے ساتھی ساتھ ہمیں گوڈز ایو سرویس ٹیکس ریجسٹریسن یعنی جی ایس ٹی کا بھی ریجسٹریسن کرانا ہوتا ہے جو ہم کسی سی اے کی مدد سے بڑی آسانی سے کروا سکتے ہیں اور اگر آپ سہر میں اس بیو سائے کو سرو کرنا چاہتے ہیں تو سوپ ایکٹ لائسنس کی جورت پڑے گی اور اگر آپ کا گرام پنچائت ہے تو آپ کے بلوک یا گرام پنچائت سے ایک نو اوبجیکشن سرٹیفیکٹ بنوانا پڑے گا دوستو جیسا ہم جانتے ہیں کہ وائر کی بنانے کے لیے ہمیں تین مسین کی جورت پڑتی ہے وائر نیلز میکنگ مسین نیلز پالیس مسین اور گرینڈر مسین وائر نیلز مسین تھری فیج بزلی پر چلایا جاتا ہے وائر کا ایک سیرہ مسین کے اندر فٹ کیا جاتا ہے اور مسین سرو کرتے ہی نیلز کی منیفیکچرنگ سرو ہو جاتی ہے یہاں مسین ایک دن میں کم سے کم 600 کلو وائر نیلز کی منیفیکچرنگ کر دیتی ہے مسین کے سامنے وائر کا پیکٹ اس طرح سیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ گھوم سکے یہاں مسین چلنے میں بہت ہی آسان اور لو مینٹیننس ہے اسے کوئی بھی بڑی آسانی سے چلا سکتا ہے ویسے تو اس مسین میں زیادہ مینٹیننس کی پرابلم نہیں آتی ہے بٹ اگر کوئی پارٹس خراب ہو جاتا ہے تو آپ اسے کوریئر کے جریعے بھی مغوا سکتے ہیں نیلز پولیس مسین کے اندر کل کو ڈالا جاتا ہے اور اس کے اندر لکڑی کی بھوسی کا اپیوک کل کو چمکانے کے لیے کیا جاتا ہے یہاں ایک آسان طریقہ ہے جسے کلو کی بناوٹ نہیں ہو جاتی ہے اس مسین کو مینوال یہ آٹومیٹک دونوں روپ سے اپیوک کیا جا سکتا ہے گرینڈر مسین کیل کے اوپری چھوڑ پر بنے تیزدار کے دونوں سیرو سے اسے بنانے کا کام کرتا ہے حالانکہ اس کا اپیوک کمی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی جوری بھی ہوتا ہے موسیقی دوستو ہم تیار مال کو جھوٹ کے بورے میں پیک کروا کر اور بجار میں سیل کر سکتے ہیں کیلے نکیلی ہوتی ہیں اس لئے پلاسٹیک کے بیگ کے فٹنے کا ڈر رہتا ہے ہم چاہیں تو ایک کلو پانچ کلو اور دس کلو کے پیکٹ بھی بنا سکتے ہیں دوستو وائر نیل کا بزنس شروع کرنے کے لیے ٹوٹل خرچہ ساتھ سے آٹھ لاکھ روپے کے آس پاس آتا ہے جس میں آپ کی چار سے پانچ لاکھ روپے کی مسین کی پرائیس ہوتی ہے اس کے بعد راو میٹریل پیکنگ میٹریل اور انہیں باقی سارے خرچے ہیں چلیے اب اس کے پروفٹ کو سمجھتے ہیں اس میں ٹوٹل پروڈکسن کسٹ 32 سے 35 روپے کے آس پاس آتا ہے راو میٹریل اور باقی خرچے کے ساتھ اور یہ تیار مال بجار میں 40 سے 45 روپے کے حساب سے بکتا ہے جس میں ہمارا ایک کیجی میں پروفٹ 13 سے 15 روپے کے آس پاس آ رہا ہے اگر ہماری مسین ایک دن میں 500 کلو سے 600 کلو کا پروڈکسن کرتی ہے تو پورے مہینے میں یہ 500 کے حساب سے 15,000 کلو کا پروڈکسن کرے گی جس کی ٹوٹل ویلیو 6,75,000 کے آس پاس آئے گی جس میں پروڈکسن کسٹ اور راو میٹریل 4,80,000 کا ہے اس کے علاوہ پیکنگ کسٹ, ٹرانسپورٹیشن اور باقی خرچے نکالنے کے بعد بھی ہمارا ٹوٹل پروفٹ ایک مہینے کا ایک لاس آتا ہے دوستو شروعات میں ہمیں تھوڑی مسکلے ہو سکتی ہیں اپنے تیار مال کو مارکٹ میں بیچنے میں تو ہم تھوڑا پرائس کم کر کے بھی بیچ سکتے ہیں بٹ ایک بار مارکٹ پکڑ لینے کے بعد ہمارے پروڈکس کی ڈیمان بڑھتی جائے گی پھر ہم مہینگے پرائس پہ بھی بیچ پائیں گے ہم اپنے تیار مال کو تین طریقے سے بیچ سکتے ہیں پہلا تو سوپ ٹو سوپ یعنی ہمیں ہر دکان پہ جا کے اپنے مال کا سیمپل دینا ہوگا اور پھر ان سے آرڈر لینا ہوگا یا پھر ہم ڈیریکٹ ڈسٹیبیوٹر کے جریعے بھی اپنے تیار مال کو بجار میں بیچ سکتے ہیں جس کے اندر کافی ساری دکانیں ہوتی ہیں